اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز دس کا انہیں پچھتر میں دھاندلی کی شکارت پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن نے ڈی سی ڈی پیو اے سی ڈی پیو کو موتل کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ کمیشنر اور آر پیو کو عہدوں سے ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا گیا چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب وضاحت کے لیے طلب سپریم کورٹ نے اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس پر آئے محفوظ کر لی چیف جسٹس گلزار احمد کی سروراہی میں لارجر بینچ نے سمات کی چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہر جماعت شفاف الیکشن چاہتی ہے لیکن بسم اللہ کوئی نہیں کرتا خورم چختائی نے کہا عدالت خود تو سترہ دن مقومتی موقف سنتی رہی اور ہمیں سننا بھی گوارہ نہیں عراقین اسیملی سینٹ کا الیکٹرونل کالیج ہے ان عراقین کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے ایٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ دنیا کی ساری ڈیپ اسٹیٹس سیکریسی کو پسند کرتی ہیں شفافیت کو نہیں عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد رائے محفوظ کر لی مسلم مکنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ آئینی مدد پوری کرنے کا فارمولا منتخب حکومت پر لاغو ہوتا ہے چونتخب حکومت پر نہیں جات یومرہ میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری یوسف رزا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے وفت کی مشکور ہیں مریم نواز کا کہنا تھا یوسف رزا گیلانی کو جمہوریت پسند لوگ چاہتے ہیں جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان قوم کا مجرم ہے ادم اعتماد کا کھیل نہیں کھیل رہے اس وقت فوکس سینٹ الیکشن پر ہے بلاول بھٹو کا دعویٰ کہاں آئین میں تبدیلی صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ملک کے ہر کونے سے زمنی انتخابات میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا عوام نے زمنی الیکشن میں حکومت کو مسترد کیا یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ثابت ہو گیا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں پی ڈی ایم نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جد و جہد کی ہے نون لگ جو الیکشن ہار جائے اس کو دھاندلی قرار دے دیتی ہے وزیر تلاز شبلی فراز کی تنقید کہا من پسند فیصلے نہ ہو تو وہ ٹھیک نہیں نئے پاکستان میں نون لگ کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات انکوائری کمیٹی کا اپوزیشن کے چار سینیٹرز کے خلاف کیسز ایف آئی اے کو بھیجنے کا فیصلہ خیبر پختو خواہ کی دلاور خان مشتاق احمد روبینہ خالد اور بہر امن کے نام شامل مطلوبہ ووٹ نہ ہونے کی باوجود دوہزار اٹھارہ میں سینیٹرز کیسے منتخب ہوئے تحقیقات ہوں گی لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیسز کی سماک میان شہباز شریف کو عدالت پہنچا دیا گیا پوچھا ساتھ رفیق اور عطا تارڑ کی شہباز شریف سے کمرہ عدالت میں ملاقات حمزہ شہباز کی رہائی کی مبارک بات دی لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز منی لانڈرنگ کیس میں زمانت منظور کی تھی حمزہ شہباز کی آج کورٹ لکپت جیل سے رہائی کا امکان بیس پریزائیڈنگ افسران کا غائب ہو جانا ایک شرمناک واقعہ ہے حلقے کی عوام اور جمہوری عمل میں انتخابی فراڈ کیا سازش میں ملوث افسران کو سرکاری عہدوں سے ہٹایا جائے اینے پچھتر ڈسکہ زمنی انتخابات کی لیگی امیدوار نوشین افتخار نے حلفی اور تحریری جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے سے مطالق فیصلہ آج متوقع فیکٹر گری لسٹ کے باعث ملک کی معیشت کو 38 ارب روپے ڈالر کا نقصان ہوا تبادلیب نے 2008 سے ہونے والے نقصانات پر مبنی ریپورٹ جاری کر دی سنھ ہائی کوٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سمات ذاتی حیثیت میں آئی جی سندھ عدالت میں پیش لاپتہ افراد کی ادم بازیابی پر عدالت آئی جی سندھ پر پرہم عدالت کا حرمہ جے آئی ٹی اور پی ٹی ایف کا اجلاس بلانے کا حکم نیپرا نے جنوری کی فیول ایجسمنٹ قیمت میں بجلی بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جبکہ نیپرا حکام نے بجلی کی قیمت میں 99 پیسے فی یونٹ اضافہ کی تجویز دے دی جنوری کے لیے فیول ایجسمنٹ قیمت میں بجلی بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا نیپرا کا کہنا ہے کہ آداد و شمار کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کورونا صورتحال میں بہتری پندرہ مارچ سے مزارات شادی ہالز اور سینیما کھولنے کا فیصلہ تجارتی مراکز اور پارکز میں اوقات کی پابندی اور آفیس اور سٹاف کی گھر سے کام کی شرط بھی ختم پی ایس ایل میچز میں شائقین کی تعداد بیس فیصد سے پچاس فیصد بڑھائی جائے گی پلی آف میچز میں ایس او پیس کے تحت تمام شائقین کو آنے کی اجازت دے دی گئی ملک میں کرونا سے مزید چونسٹھ افراد انتقال کر گئے اور ایک ہزار تین سو اکسٹھ کیسز بھی ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے چالیس ہزار نو سو چیٹ ٹیسٹ کیے گئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا ہے کہ یکم مارس سے ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے ہفتے میں پانچ روز کھولیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ملک بھر کے تعلیمی ادارے یکم مارس سے ہفتے میں پانچ روز کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ بڑے شہروں کے سکول 28 فروری تک مرحلہ بار کلاسز لیں گے بھارت میں کسانوں کا احتجاج چوتھے ماہ میں داخل ہو گیا ہزاروں مظاہرین نئی دہلی کے باہر موجود ہیں مختلف علاقوں میں جلسیں جاری ہیں جن میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے کسانوں نے احتجاجن گندم کی فصلیں تلف کرنی شروع کر دی چین نے دے ہی غربت کے مکمل خاتمی کا اعلان کر دیا سو ملین افراد کو گروہ ستنجات مل گئی چینی صدر نے تقریب میں چین کی کوششوں کی مکمل فتح کا اعلان کیا یورپی تاریخی سب سے بڑی منشیات اس مگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی جرمنی آب لیجیم میں اربو روپے مالیت کی کوکین زبط کر کے کوشش ناکام بنا دی گئی ڈج پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ اتنی بڑی مقدار میں کوکین پکڑی جانا یورپی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے پاک پتن کے نواہی گاؤں میں شادی کی تقریب میں باراتی کی فائرنگ فوٹیج فیز نیوز پر نرشر ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی پولیس نے شادی پر فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور ناجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا دورانے فائرنگ ملزم کے ہاتھ سے بندو پھسل گئی قریب کھڑے بچے معجزاتی طور پر محفوظ رہے مکہ مارے تو مخالف کو چت کرے لاکھ مارے تو بندہ ڈھیل پشاوری کمسن کھلاڑی مل کا نام روشن کرنے میں پیش پیش اب نظریں ہیں میکسیکو میں آنمی مقابلوں پر اور پی ایس ایل سکس میں آج آرام کا روز تمام چھے ٹیموں نے دو دو میچز کھیل لیے لاہور قلندرز اور اسلامواد یونائٹڈ تحال ناقابل شکست قلندرز کا پوائنٹس ٹیبل پر پہلا اور یونائٹڈ کا دوسرا نمبر موجود محمد رزوان کی ملتان سلطانس اور سرفراز احمد کی کوئٹا گلیڈی ایٹرز ایک بھی میچ نہیں جیس سکی محمد رزوانس دو تیوی محمد رزوانس دو تیوی